اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم بھی تیرے ہیں میں راجہ زائد اکیل والدہ گرامی راجہ محمد زیب زائد شہید آپ سے مخاطب ہوں میری جو پارٹی خدمات ہیں یا میرے بچی کی جو شہادت ہے فیاض آباد درنے سے شروع ہو رہی ہے اور تقریباً سات سال تک جاری رہی اور انہوں نے مجھے جو شروع میں بابا خادم سہر عزوی صاحب تھے انہوں نے مجھے بہت فسلیٹ کیا ساتھ میرے چلتے ہیں مجھے بہت حسلہ افضائیت دی سب میرے ساتھ چلتے ہیں انہوں نے مجھے اینے ساتھ کا ٹکٹ بھی دیا اور ساتھ کا بابا جی آپ اس ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے اس ہلکے سے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے تو پہلے انکار کر دیا میں نے کہا جی بابا جی ہم بڑے گریب لوگ ہیں ہم اتنا بڑا نہیں اٹھا سکتے وزن لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ سے موجود پر امیدوار نہیں مجھے نگر آ رہا آپ کی اتنی بڑی قربانی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ نے فرمایا کہ جس کی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے اس کا انام بھی سب سے عوضہ بھی سب سے بڑا دیا جاتا ہے یہ تو ہمیں خادم صاحب روزی صاحب نے بتایا تھا اور ہم نے انہی سے یہی سنا اور انہی مجھے اتر کا الیکشن کا ٹکٹ بھی دیا اور ساتھ میری کچھ پینفلیکس بھی لہور سے بنا کر بھیجے میری در بابا جی جب میری اتر ایک تمپین کرنے کے لیے آئے اس کے بعد ان لوگوں نے میرے ساتھ وہ سلوک شروع کر دیا جب بابا جی اس دنیا سے چلے گئے جیسے ایک سوٹیلی ماں کے ساتھ سلوک کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ لیکن کچھ عرصے بار کچھ عرصے بار انہوں نے میرے جناب میرے ساتھ بغض رکھنا شروع کر دیا جو پنڈی کی قیادت ہے جو شمالی پنجاب کی قیادت ہے انہوں نے میرے ساتھ بغض رکھنا شروع کر دیا اور میں ایک دفعہ سعاد حسین ریزی صاحب جب آئے تو کنٹینر کے اوپر بھی انہوں نے مجھے نہیں چڑھنے دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ ان کی تو اجازت ہی نہیں ہمیں شفیق قادری جو ہے جو رزوی امجد رزوی اور یہ سارے لوگ میرے ساتھ اس طرح ہوگے جس طرح یہ پوری پارٹی کے لوگ مجھے ایک چھوٹا سا کارکورن بھی کہنے لگ پڑا کہ آپ کے تو ہمارا تنظیمی معاملات شروع ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یعنی کہ ایسے معاملات شروع ہو گئے ہیں تو میں وہ طرصے سے دلبرداشتت ہو تھا لیکن میں نے اس دفعہ میں سوچا کہ یہاں را پارٹی کو نہیں چھوڑا جائے بلکہ دین کے لئے کام کیا جائے تو میں نے جانو دو ہزار چوبیس آئے تو جب اس کا کام شروع ہوا میں نے اس پارٹی کے لئے بنتاب محنت کی گلی گلی محلے محلے میں نے جا weiter پارٹی کا بےانیاں پچایا میں نے نے کہا دین کے لئے کام کرنا ہے سب دین کے لئے کام کرو سب کرے دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جب میں کھڑا ہوا میں نے ٹک fears جمع کرائے میں نے زلے کو درخواست دی میں نے کوئی یہ غلط غیر قانونی کام کوئی نہیں کیا میں نے زلے کو درخواست دی زلے والوں نے میری درخواست مرکز میں پوچھائی اور وہاں سے میں نے مجھے کم آیا کہ جی آپ انزلے والوں اور دوسروں لوگوں نے مجھے کہا جی آپ کا انٹیویو ہے لاہور چلے جائیں تو میں اس انٹیویو دینے کے لیے لاہور چلا گیا وہاں پہ مجھے سعاد حسین رزوی صاحب نے بالمشافہ میرے ساتھ ملاقات کی مجھے اپنے ساتھ بٹھایا مجھے کچھ نظرانہ بھی دیا کہ یار راجہ صاحب آپ خادم حسین رزوی صاحب میرے والد صاحب کے ساتھی ہیں انہوں نے آپ کو ٹکٹ دیا ہم کون ہوتے ہیں آپ کو ٹکٹ نہ دینے والے تو آپ راجہ صاحب فوراں جائیں اور جا کے اپنی کمپین کا آغاز کریں تو میں تو اس وعدے پہ فوراں واپس آیا اور میں نے آ کے اس دوران ان کے شورا کے کچھ حرکان تھے وہ بھی ادھر موجود تھے میرا بیٹا راجہ محمد صحیب زائر بھی وہاں موجود تھا اور ان کے سامنے انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا جب میں واپس آیا آ کے میں نے کچھ کارن میٹنگ بھی شروع کر دیں میں نے اپنا پینفلیکس بھی کافی سارے بنوا لیے اور بھی میں نے ایک معاملات جو نا کافی لوگوں کو بھی کہنا شروع کر دیا اپنے خاندان میں بتا دیا کہ جی میرے ساتھ حسین رزوی صاحب نے مجھے ٹکٹ بھی وعدہ کر لیا اور وہ بھیج رہے ہیں اور آپ جوہنا فورم جا کے تیاری کریں میں نے اس میں شروع ہو گیا تو میں نے تو بہت کچھ آگے ہی نکل گیا تو جب ٹکٹ کی باری آئی تو مجھے پتہ لگا یہ ٹکٹ جوہنا پینڈی کی قیادر نے کسی اور کو دے دی ہے ایک مدرسے میں بلا کے لوگوں کو ٹکٹ بانڈ رہے ہیں تو جب میں نے ذلی امیر سے بات کی تو اس نے میری ایک دفعہ فون سنا اور اس کے مختلف کالوں کے بعد یہ دفعہ فون سن کے مجھے کہتا ہے جی میں پتہ کرتا ہوں تو یقین کریں اس کے بعد اس نے میری کال اٹھانی بند کر دی اور میری کال بھی نہیں اٹھائی میں نے پھر آگے پیچھے سے پتہ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ان کے مدرسے میں میں نے کہا جاؤ یار جا کے پتہ کرو اگر میرا ٹکٹ آیا تو مجھے بتاؤ میں آجا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے ٹکٹ دوسرے امیدوار کو من پسند امیدوار کو دے دیا جب میں نے لاہور سے رابطہ کیا اسے پتہ چلا جی ساد ریزوی صاحب تو گیا نے تو گیا چلا گیا ہی میں نے کہا ٹکٹjets و تو بتا چلائی بحال اللی ساو کیeli تو آپ سے ملی جی اپنے ملاقات کرو باب کرواتے ہوں لیکن انہوں نے مئری کوئی بات نہیں کرthood fever پھر بلال لیاکت صاحب کو میں نے اپنا بتایا میں نے کہا یا میرا ٹکٹ جو ہے نا ساد ریزی صاحب نے اتنا بڑا وعدہ کیا میں تو سفید ڈڑی ہے میری میں لوگوں میں لوگ مجھے کہیں گے جھوٹ بول رہا تھا یہ تو جھوٹ بولتا ہے اس کو تو ٹکٹ دونر وعد ہی نہیں کیا اگر وعدہ کیا ہوتا تو ساد ریزی صاحب اسے ٹکٹ کیوں نہیں بھیٹے تو میں نے ان سے فون پر بلال لیاکت صاحب سے بات کی میں نے بڑا کہا میں نے کہا یا آپ میرے سے بات تو کریں انہوں نے میرے سے کہا جی آپ جو ہے نا امیر قاسم صاحب ہیں کوئی لاور میں آپ ان سے بات کریں ساد ریزی صاحب نے انہیں کہا تھا میں نے جب ان سے کال کی تو انہوں نے مجھے کہا جی ایک پارلی مانی بورٹ بیٹھا ہوا ہیں وہ یارم بجے اٹھے گا لیکن آپ اس طرح کریں کہ آپ پارلی مانی بورٹ کے جو ہے نا وہ یارم بجے اٹھے گا میں کوشش کر رہا ہوں رابطہ جو آپ کو ٹکٹ جاری نہیں ہوا تو وہ ٹکٹ کینسل کر کے آپ کو جاری کرے گا میں نے کہا مطمئن ہو گیا میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے آپ کریں پھر انہوں نے رات یارم بجے کے بعد میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے میرا فون اٹھانا ہی بند کر دیا آتا ہے کہ ساد ریزی صاحب سے میری بات کراچی میں خود میں نے ان کے نمر پر کالیں کرنی شروع کر دی کوئی تقریبا سو کی قریب میں نے کال کی جب میں نے کال کی تو انہوں نے میرا فون اٹھایا اتفا اٹھا کے مجھے کہتے ہیں آپ کا حلقہ کونسا ہے آپ کہاں سے بور رہے ہیں میں نے کہا جی میں راجہgenceعیب شہید کا والد بات کر رہا ہوں راجہ ضاہد اکیل بات کر رہا ہوں میری لاور میں اپی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں آگے پیچھ بھی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں اب مجھے جانتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا 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 بتاؤ کونسا ہے میں نے کہا جی ہلکہ فیفٹی سیون ہے کدھر ہے میں نے کہا جی پنڈی میں سوہ انہوں نے میری سن کے تو مجھے فوراں جناب کہتے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو جب ایسا کہا بتاتا ہوں تو پھر اس کے بعد انہوں نے میرے فون اٹھانا باز کر دیا میرا نمبر بلا کر دیا یار یہ ایک سربراہ جو پارٹی کا ہوتا ہے نا وہ کسی کارکن کی یا کسی چھوٹے کارکن کی ہوئی کم از کم اداد رسی کرتا ہے وہ اس کا فون سن لیتا ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے یار اس وجہ سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملا آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں آپ بڑے غریب ہو ہم نے امیر لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دی ہیں جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ دی ہیں گریبوں کو ہم نہیں دے رہے تو ہم آپ کی بات امین کہتے ہیں ہم نے آپ سے لڑنا تھوڑے ہی تھا ہم تو واپس آکے بیٹھ جاتے ہیں چھپ کر کے ہم نے جو پیسہ لگانا تھا یا جو کچھ کیا آپ نے تو ہم برکت کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو برکت آپ کی جو برکت ویو لگا دی اس کے علاوہ جو ہمارے جو معاملات تھے ہم نے پینا فلیکس بنوا دی ہے کارڈی میٹنگ کا آگاز شروع کر دیا گیا تو ہمارا تو بہت بڑا اپنے ہم نے کام کیا تو ہم نے تو لوگوں کو دین کے لیے بڑی وہ بتایا لیکن یہ جو وعدہ خلافی ہے میرا اس کے اتجازن میں نے اس وعدہ خلافی کے خلاف میں نے اس طریقے لبائک پاکستان سے استیفہ دے دیا اور اس طریقے لبائک کی جو بنیادی رکنی ہے میں نے وہ بھی چھوڑ دی اور میرا اس طریقے لبائک سے اب کوئی تعلق نہیں ہے میں ایسا وعدہ خلافی ہوں اور اپنے اوپر جو اس عمر میں میری بڑا آدمی ہوں تو جو انہوں نے وعدہ خلافیاں کی ہیں میں بالکل ان سے میں کام نہیں کر سکتا اللہ تعالی مجھے اپنے بچے جو شہید ہو گیا ہے اللہ پاک اس کو اپنے شہادت قبول فرمائے اور اس کی شہادت کے لیے میرے لیے آخرت میں آسانیہ فرمائے لیکن ایسی طریقے سے ان شہیدوں کو استعمال کرنا یا ان شہیدوں کا نام لے کر پارٹی کو بوسٹ کرنا میں ہمیں تو اس چیز کا پہلے پتہ نہیں تھا لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو ان کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ سیاسی طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو خدا رہا میرے بچے کو بھی سیاسی اس میں استعمال نہ کیا جائے اور میرے بچے کی شہادت کو بلکل کسی جگہ بھی استعمال نہ کیا جائے تو میں آپ سے استجاب کرتا ہوں کہ پارٹی ٹکٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے پارٹی ٹکٹوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ مجھے صرف بتا دیتے ہیں اب میں انشاءاللہ ازاد حصیت سے الیکشن بھی لڑ رہا ہوں اور اپنے علاقے کے عوام کو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے لئے کھڑا ہوں آپ کے جو علاقے کے مسائل ہیں جو اس کے طریقہ کار ہیں مہنگائی تو ہم نہیں کم کر سکتے اس پر ہم نہیں بات کرتے لیکن آپ کے جو مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے اس کے لئے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور میں ہر دلی محلہ میں اپنی کمپینٹ چلاؤں گا میں نے اپنے ووٹ مانگنا ہے کہ مجھے آپ ووٹ دیں تاکہ میں آپ کے لئے آپ کے مسائل کے لئے آپ کے جو طریقہ کار ہے اس کے لئے میں انشاءاللہ کھڑا رہا ہوں گا تو باقی میرا طریقہ لبائق سے کوئی تعلق نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ لبائق 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 یا رسول اللہ اس کے لئے میری جان حضر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آن صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے لئے میری جان حضر ہے جہاں بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا پیارے آقا کا نام آئے گا تو انشاءاللہ میری جان مال بچے میرا خاندان سب قرمان ہونے کے لئے تیار ہے ایسی بات نہیں ہے ہم ایسی دینی دھوگ ہیں ہمارے والد صاحب جناب ماشاءاللہ جو ازاد کشمیر کی جو بڑی جنجو ازاد کو اسی وشن تھی اس کے وہ صدر بھی رہے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہمارا ایک سیاسی گرانہ بہت پرانا چل رہا ہے تو انشاءاللہ ہم نے تو کبھی اس چیز پر نہیں آئے لیکن اب جو اس طرح میرا دل دھوگیا یا جو بھی ہو گیا تو میرے بچوں سمیت ہم نے یہ تحریک لبائک چھوڑ دیا اور ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور ہمیں اب کسی جگہ بھی استعمال نہ کہہ جائے اسلام علیکم